ہنی رائٹس کے معزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین تاتاری قاسد کے قتل کے بعد جب یہ وفد واپس جنگیز خان کے پاس سہرہ گوبی پہنچا تو جنگیز خان انتہائی غصے سے پاگل ہو گیا اس نے خوال زمین سلطنت پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا یہی وہ وقت تھا جب عالم اسلام کو جنگیز خان لہو میں نہلانے والا تھا موسم خیزان ستمبر پارہ سو انیس اسوی میں اس سیلاب بلاخیز نے سہرائی گوبی سے نکل کر جھیلے بیکال کے ساتھ ساتھ مغرب کی طرف سفر شروع کیا یہاں سے خوال زم کی سرحت تین ماہ کی مسافت پہ تھی اور یہ سارا رستہ مکمل طور پر غیر آباد تھا تردی شروع ہوتے ہی زور اور شور سے برف باری ہونے لگی موسم اس قدر خطرناک تھا کہ اگر پہلے سے مکمل انتظامات نہ ہوتے تو شاید سارا لشکر انہی توفانوں کی نظر ہو جاتا مگر تاتاریوں کا قائد اس قسم کی ناگہانی آفتوں کا بندو بس کر کے چلا تھا اس کی منصوبہ سازی کی بدولت یہ سخت جان لوگ ان ناقابل عبور برف پوش پہاڑوں گھاٹیوں یخ بستہ ندی نالوں اور جھیلوں سے سعی سالم گزر گئے جن کو عبور کرنا کسی عام فوج کے لیے ناممکن تھا پراک اور رسد کے لیے مویشیوں کے بے شمار ریور ساتھ لیے گئے تھے جنہیں لشکر کے آگے آگے ہنکایا جا رہا تھا نیز ہر دس افراد کے لیے تین بکریوں کا خوشک گوشت ایک آہنی برتن میں ہر وقت محفوظ رکھا جاتا گھوڑوں کے غول تھے جو تیز رفتار پیش قدمی میں کارامت تھے ایک ایک سپاہی کئی کے گھوڑے ساتھ لیے ہوئے تھا اور انہیں بار بار تبدیل کرتا رہتا تھا ان کے ساتھ رہبر مترجم طبیب حسلہ ساز تاجروں کا روب دھارے ہوئے جاسوس حتیٰ کہ مفتوحہ شہروں کا انتظام سنبھالنے کے لیے پڑے لکھے افراد بھی شامل تھے جنگیز خان موقع محل پر ان سب سے کام لینے والا تھا سپاہیوں کی ذاتی خدمت کے لیے ان کی عورتیں بھی ساتھ تھیں جہاں یہ لشکر پڑاؤ ڈالتا وہاں خیموں کا شہر عباد ہو جاتا تھا ان ویرانوں میں خوراک کے ذرائع فقط زمین کی نبتات شکار اور ساتھ لیے ہوئے مویشی ہی تھے جون جون دن گزرتے گئے سردی اور برف باری سخت تر ہوتی گئی ہر طرف برف کی چادر پھیلی ہوئی تھی تاتاری برف کی چٹانے کاٹ کاٹ کر راستہ بناتے رہے خوراک کی قلت کے باعث بعض اوقات یہ جنگ جو اپنے گھوڑوں کی رگیں کاٹ کر خون چوس لیتے تھے وہ پھر رگوں کو ٹانکیں لگا دیتے تھے یہ لشکر کوئی ڈیڑھ سو میل کی چوڑائی میں پھیلا ہوا تھا مگر اس کے باوجود نہایت نظم و ضبط سے نقل و حرکت کر رہا تھا تقریباً ڈیڑھ ہزار کلومیٹر کی مسافتہ کرنے کے بعد لشکر اس مقام پر پہنچ گیا جہاں سے کچھ دور جنوب کی سمت قدیم قدرتی راستہ واقع تھا جو صدیوں سے وسط ایشیا اور چین کے مابین آمد و رفت کے لیے استعمال ہو رہا تھا یہ راستہ شمالی شہرہ یا شہرہ پیلو کہلاتا تھا انگیز خان نے کئی مسلحتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہاں لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا اس نے اپنے بڑے بیٹے جوجی کو بیس ہزار سپاہی دیتے ہوئے اسے اس قدیم راستے بر روانہ کر دیا جو خوارزم کی شمال مشرقی سرحد کو جا رہا تھا جنگیز خان کا اندازہ تھا کہ خوارزم شاہ اسی سمت سے حملے کا خطرہ محسوس کر رہا ہوگا اور اپنا لشکر لے کر اسی جانے پیش قدمی کرے گا لہٰذا مملکت کا وستی حصہ اور پہلو خالی ہوں گے جنگیز خان نے جوجی کو ہدایت کی کہ وہ خوارزم شاہ کی اس غلط فہمی کو پختہ کرنے کے لیے تیزی سے اس کی شمال مشرقی سرحد پر جا پہنچے اور اسے اس محاذ پر مصروف رکھے اس مدد میں جنگیز خان غیر متوقع راستہ سے ہوتا ہوا بخارہ کا محاصرہ کرنا چاہتا تھا جوجی کو اسیم دروانہ کرنے کا ایک اور مقصد بھی تھا اس قدیم شہرہ کے آس پاس توغتغان نامی ایک قبائلی سردار نے ایک مدد سے تتاری سپاہیوں کا ناک میں دم کر رکھا تھا جنگیز خان چاہتا تھا کہ وہ خوارزم شاہ سے محاذ عرائی سے پہلے اس فتنے کا قلعہ کما کر دے جوجی جنوب کی طرف مڑ کر سات ہزار فٹ بلند دروں سے گزرنے کے بعد وستے ایشیا کو جانے والے قدرتی راستے تک پہنچ گیا کوہ تویان شایان سے گزرنے والے اس راستے پر وہ تیزی سے خوارزمی سرد کی طرف بڑھتا گیا یہ راستہ شجر پوش وادیوں کی ایک طویل قطار کے درمیان بل کھاتا ہوا دریہ حیسی ہوں کی طرف جاتا تھا قارین کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل جنگیز خان نے جبی نویان کو ایک لشکر دے کر چینی ترکستان کے حاکم کشلوخ خان کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا تھا جنویان اس مہم کو انجام دے کر وہیں ٹھہر گیا تھا جب جوجی کوہ تیان شایان کے پار پہنچا تو ان دونوں جبی نویان کا لشکر بھی اسی طرف رکا ہوا تھا جنگیز خان جبی نویان کو بھی خوارزم پر حملے میں شرکت کا حکم دے چکا تھا جنگیز خان کے قاسد کو قتل کرنے کے بعد خوارزم شاہ کو یقین تھا کہ جنگ ضرور ہوگی اس لیے وہ شمال مشرقی سرحدوں کی طرف اپنے جاسوس روانہ کر چکا تھا یہ جاسوس تتاری لشکر کے راستے میں واقع قوستان کو عبور کر کے اس عظیم فوج کی قسرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر خوارزم شاہ کے پاس آ پہنچے اور اپنا مشہدہ اس کے سامنے بیان کیا خوارزم شاہ نے فکر مند ہو کر اپنے متمدر رکن فاضل شہاب الدین خیوفی سے مشورہ طلب کیا اس نے جواب دیا افواج بھی بکسرت ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم ارد گرد کے قبائل سے نئی فوجیں بھرتی کر لیں گے اس کے لیے نفیر عام کر دیا جائے تاکہ تمام مسلمانوں پر جان و مال کے ساتھ آپ کی امداد و نسرت ضروری ہو جائے ہمیں اپنی تمام مفواج کے ساتھ دریائے سیہوں عبور کر کے دشمن کے راستے میں اس کا انتظار کرنا چاہیے جب تھا کہ ہارے تتاری طویل مسافت طے کر کے وہاں پہنچیں گے تو ہمارے تازہ دم سپاہی ان سے نمٹ لیں گے خوارزم شاہ کو یہ سیدھا سادھا مشورہ بہت پسند آیا اور اس نے اس پر عامل سے پہلے عمراء سلطنت کی مجلسے مشاورت طلب کر کے ان کی رائے معلوم کی پختہ کار سالانہ نے فوج نے فوج کو سرحد پر جمع کرنے کو پسند کیا مگر دریائے عبور کرنے کی مخالفت کی ان کا یہ خیال تھا کہ جب تک یقینی طور پر تتاری لشکر کی نقل و حرکت کا پورا رخ سامنے نہ آ جائے فقط اپنے اندازے پر ساری قوت ایک طرف جھونک دینا دور اندیشی نہیں ہوگی پاس طور پر دریائے کے پار پہاڑی علاقے میں ہماری فوج ہر لحظہ تتاری تیر اندازوں کی ضد میں رہے گی اور میدان کی تنگی کے باعث کھل کر نہیں لڑ سکے گی اس کے علاوہ ان گھاٹیوں میں دشمن کے گھیرے میں آ جانے کا خطرہ بھی موجود ہے ان امور کو مد نظر رکھتے ہوئے تبیر پاکار و مرائے لشکر نے دریائے سیہوں نبور کرنے کی حکمت حملی کو نقصان دے قرار دیا قبارزم شاہ سے آرز کی جائے پناہ ہماری رائے یہ ہے کہ ہم دشمن کو کحسار و تنگ گھاٹیوں نبور کر کے دریائے سیہوں کے پار آنے کا موقع دیں یہ علاقے ہمارے دیکھے بھالے ہیں اور وہ ان سے ناواقف ہیں یہاں ہم ان پر غالب رہیں گے اور ان میں سے کسی فرد کو بچ نکلنے کا موقع نہیں دیں گے پر داران فوج کی رائے واقعی بہت اہمیت رکھتی تھی مگر افسوس کہ خواجم شاہ اس سے متفق نہ ہوا اس کے نزدیک ان خانہ بدش لٹیروں کو مروب کرنے کا بہترین طریقہ یہی تھا کہ خود آگے بڑھ کر حملہ کر دیا جائے در حقیقت منگولیہ سے اٹھنے والے تاتاری توفان کا مقابلہ کرنے کے لئے مستحکم اور جامع حکمت عملی اپنانے کی ضرورت تھی مگر علاو دین محمد خواجم شاہ نے کما حق ہو دور اندیشی سے کام نہ لیا وہ اپنی تین لاکھ فوج کو ہر خطرے کے لئے ناقابل تسخیر حصار تصور کر رہا تھا نے گہری منصوبہ بندی کی جگہ چند عارضی انتظامات ضرور کیے جو بے فیدہ بلکہ مزر ثابت ہوئے عسکری ضروریات کے لئے اپنی ریایہ سے دو سال کا ٹیکس اور خراج پیش کی وصول کر لیا سرکند کے گد بتیس میل طویل ایک نہایت عظیم الشان نئی فصیل تیار کرنے کا حکم دے دیا منصوبہ یہ تھا کہ ضرورت پڑی تو اس مقام پر افواج جمع کر کے تاتائیوں سے لمبی مدت تک مدافعانہ جگ لڑی جائے گی حتیٰ کہ دشمن تھک کر پسپا ہو جائے گا کورا دونوں اقدامات کچھ مفید ثابت نہیں ہوئے دو سال کی پیش کی ٹیکس کی وجہ سے ریایہ کو اس سال یک مشت تین سال کی محصولات ادا کرنے پڑے تو لوگوں کا دیوالیا نکلنے لگا اور حکومت قومی دفاع کی مہیں میں ریایہ کی بھرپور حمایت حاصل نہ کر سکی دوسرا اقدام یعنی فصیل کی تعمیر جس پر پورے ایک سال کے محصولات صرف ہو گئے اس لیے بے سود رہا کہ اس کی تعمیر مکمل ہونے سے پہلے ہی جنگ شروع ہو گئی تھی ان اقدامات کے علاوہ شاہ نے ایرانی اور خراسانی قبائل سے مزید افراد فوج میں بھرتی کرنے کا حکم بھی دے دیا تھا سرحد کے قریب واقع غیر مستحکم دفاع والے شہروں کی عبادی کو وہ اس سے پہلے ہی احتیاطن وہاں سے دوسرے شہروں میں منتقل کروا چکا تھا ہفتوں کی تیاری کے بعد خوازم شاہ چار لاکھ سپاہیوں کا جمع غفیر لے کر شمال مشرق سرحد کی طرف روانہ ہوا اور کچھ قیام کرتا ہوا اٹھارہ شیوال سترہ دسمبر بارہ سو انیس اسوی کو بخارہ پہنچا دو تین قیام کر کے آگے روانہ ہوا اور سمرکند پہنچ کر پھر چند دن توقف کیا اس دوران شمال مشرق سے جوجی اپنے لشکر کے ساتھ خوازم کی سرحدوں کی طرف پیش قدمی کرتا آ رہا تھا